کرکر سے جوڑی ہر خبر جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اسپورٹس نیوز چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے جب آپ کا اوپنر فارم میں ہو اور جب آپ کے اوپننگ بولس فارم میں ہو تو پھر جیتنا بڑا ہارنا بڑا مشکل ہو جاتے نہیں جی بالکل اگر آپ کو اچھی ٹون سیٹ ہو جائے بیٹنگ میں اور سٹائک آپ کو مل جائے ایڈلی آن تو بہت زیادہ بردست ہوتا ہے تو پوری تھوڑا اوٹ سیز ہی رہے کہ ہم نے سٹائک کیا ہے نئی بول پر جب بھی ہماری بولنگ آئی ہے تو ہم نے کوشش کیا کہ وکٹ لیا کتنی بڑی پرفارمنس ہے آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ریکارڈز بنتے پہ بنتے چلے دارے ہیں انڈویجول ریکارڈز ہیں شاداب خان جو ہے وہ اس سیزن میں سب سے زیادہ وکٹس لینے والے بولر بن گئے آپ نے سنائی بابر آزم کوکسٹو تھاؤزن ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل رنز فخر محسوس ہوتا ہوگا جب ایسے ریکارڈ بنتے ہیں اور ہماری ٹیم کے پلے جن کے ساتھ ہم لوگ کھیلتے ہیں جب وہ ایسے ریکارڈ بناتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا بابر آزم نے تھاؤزنین کمپلیٹ کی جس طریقے سے شاداب نے آج بکٹے کمپلیٹ کیا زیادہ بکٹے ہیں حسان بولنگ ایمبروف کر رہا ہے نئے لگے کھیلتے ہیں تو حفیظ بج ایسے پرفارمنس کرنے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کھیلے ہوئے لڑکے جو اتنی اچھی پرفارمنس کرنے ہیں ونڈے سیریز میں کیا ارادہ ہیں سرفران؟ ہمارے جائے کوشش کریں گے کہ اچھے کرکٹ کھیلے لگتا ہے دیفرینٹ فورمیٹ ہے پچاس آور اگیم ہے گیم تھوڑی لمبی ہوگی اور آپ کو پتا کہ ایکسپیرینس کیم ہمارے سامنے موجود ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ اچھے کرکٹ کھیلے لگتا ہے گیمز بھی کلین سویپ کرنے کے بعد رافی لفت کرتے ہوئے یہ پاکستان کی گیاروی کنزیگریف سیریز گیت ہے اور ساتھ ساتھ نوی کنزیگریف ماچ ون شاہ باش ستراز احمد شاہ باش بوئیز ان گرین اور ساتھ ساتھ کنگراتیلیشنز تو ایوی پاکستانی جو اس وقت ہمیں دیکھا ہے پاکستان کی لگت ہوپ یہ کارکردگی ونڈے سیریز میں بھی جاری رہے پاکستان میں نیوزگن کے انطلاف کھیلی ہیں جس میں کچھ نئے فیرز بھی شامل ہیں معاملہ ٹیم میں واپس جگہ بنائیں گے اور جب تو بوئیز اس میں آپ کو پہنگ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی نظر آئیں گے اس وقت پاکستان ٹیم ٹک پوڈوکڈاپ کی رباتی ویڈ